موسیقی موسیقی دادو جوہی مہر سیون شریف لادکانہ شداد کورٹ بھاٹ کمبر اور دیگر پنگرہ سے زائد شہروں میں تعلیم قرآن مفت پڑھانے کے سلسلے میں افتاہی تقریب منعقد کی گئی آشکہ نے رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی ارگنیزیشن کی جانب سے سندھ کے متعدد شہروں میں قرآن پاک کی تعلیم و تربیت کے لیے مفت پڑھائی کے سلسلے میں افتاہی پروگرام کے موقع پر ہیڈ آف دی دعوت اسلامی حدراباد ریجن فاروق جنانی اتاری نے بتایا کہ پرفتن دور کے اندر خدمت قرآن کی جذبے سے سلشار دعوت اسلامی اپنے نیک مقاصد اور خدمت دین میں مصروف عمل ہے ہمارا مقصد نیکی کی دعوت قام کرنا ہے ہمیں قرآن پاک پر عمل کر کے اپنی زنگی سوارنے چاہیے کیونکہ تمام بلائیاں ہمیں قرآن پاک ہی سکاتا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ عزیز اللہ خاص کے لی ایچ این ای نیوز دادو جیکب آباد میں جماعت اصلاح المسلمین کی جانب سے ملک سرسبد شداب اور سہد مند بنانے کے لیے مختلف اقسام کے بودے لگا کر شجرکاری مہم کا مرکز انور تاہریہ عمرانی لڑوں میں آغاز کیا گیا اس موقع پر صبحی رہنما ڈاکٹر سعید ایوان نے کہا کہ درکھ لگانا صدقہ جاریہ ہے محول کو علودی سے بچائنے اور مختلف بیماریوں سے درکھ گرمائش کو ختم کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب میڈیکل کیمکہ بھی انعقاد کیا گیا جس میں موجود کثیر تدات میں افراد کا ڈاکٹر سعید ایوان نے بلیڈ پریشر ٹنپریچر ویٹ اور تیبی مہینہ کر کے ان کو صحیح سے متعلق معلومات سے آگاہ کیا اس موقع پر ظلائی رہنما خلیفہ عبدالغفار تاہری امیر بخش تاہری کمردین تاہری خالد تاہری جہانگیر تاہری عبدالباقی تاہری زلفکار تاہری موجود تھے آخر میں ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی سمیت پاک فوج کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں کمردین کے ساتھ صداح حسین چانڈیو ایچ این ای نیوز جیکب آباد جیکب آباد میں امن و مان کو قیم لکنے کے لیے جیکب آباد پولیس شباز ائر پورس اور شباز رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں جیکب آباد پولیس شباز ائر پورس شباز رینجرز اور احساس ادارے کی جوان اور افضلان شامل فلیگ مارچ کا غاز ون فائف مددکار بیس سے ہوا جو سبلیویجن سٹی اور صدر کے مختلف علاقوں سپیشل فورس روڈ افضل خان خوصو روڈ سومرہ شاک روڈ نوروہ تھل شکارپور روڈس میں شباز ائر بیس کے گرد والے علاقوں سے ہوتا ہوا ون فائف مددکار بیس پر اختتام پذیر ہوا فلیگ مارچ کا مقصد امن ومان کے صورتحال کو برقرار رکھنے اور عوام میں تحفظ احساس اور شرپسند ناصر کو یہ پیغام دینا کہ زلہ جیکب آباد کی پولیس اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے شرپسند ناصر پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے برپور صلاحیت رکھتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سنام حسین چانڈیو ایچ این ای نیوز جیکب آباد تجاوز شہر میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تاؤن کمیٹی سجاوز کی جانب سے اپریشن شروع کر دیا گیا تاؤن آفیسر سجاوز انکروچمنٹ پولیس کے امراض شہر میں دکانوں کے باہر تھیلے بھی ہٹا دیئے گئے اس موقع پر تاؤن آفیسر سجاوز محمد علی خوصو نے صحافیوں کو بتایا کہ سجاوز زلے بھر میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا جا رہا ہے تجاوزات کے باہر شہریوں کا چلنا مشکل بن گیا ٹرافک کے نظام معطل ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو نوٹس دیا جائے گا تین دن میں بھی غیر قانونی تجاوزات ختم کروائیں ورنہ پیر کے دن ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی کیمرٹ ان کے ساتھ شباز میمن ایچ این ای نیوز سجاول موسیقی